بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ تمام احباب خیر وافیت سے ہوں گے اور ہماری اللہ تبارک ودعالہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ربی کریم آپ تمام حضرات کو اپنی حفظ و امان میں رکھے پیارے ناظرین ہمارا آج خواہ وظیفہ ان بہن بائیوں کے لئے ہے جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی اور وہ بے اولادی کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں اب ان کو مزید پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پیارے ناظرین ماہ رمضان کا یہ وظیفہ آپ کو اولاد کی نعمت سے مالا مال کر دے گا اور پیارے ناظرین ہمارا آج خواہ وظیفہ ماہ رمضان میں سورہ کوثر کا موجزاتی عمل ہے پیارے ناظرین سورہ کوثر کا یہ مجرب عمل بے اولادوں کو اولاد کی نعمت حاصل کرنے کے لئے نہایتی خاص اور مجرب ہے اور جو آپ نے خاص اس ماہ مبارک رمضان کے مہینے میں کرنا ہے پیارے ناظرین عمل پورا جاننے کے لئے بس آج کی ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پیارے ناظرین آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ ہمارے چینل علوم وظائف کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل کے بٹن کو دبائیں پیارے ناظرین اس سے یہ ہوگا کہ جب بھی ہم وظیفہ اپلوڈ کریں گے تو آپ تک فوری اطلاع محصول ہوگی اور آپ سے ہماری کوئی بھی ویڈیوز آئے نہ ہوگی جس سے آپ ہماری تمام ویڈیوز آسانی سے دیکھ سکیں گے پیارے ناظرین امام حسن بصری کے نام سے ایک بزرگ گزرے ہیں ان کے پاس چار مختلف لوگ اپنا معاملہ لے کر حاضر ہوئے ہر ایک کا مسئلہ الگ تھا لہٰذا ہر ایک نے اپنی مشکلیں بیان کی ان میں سے ایک نے کہا کہ ایک اہت سالی ہے آپ دعا کریں کہ کہت سالی ختم ہو جائے اور کہت کی وجہ سے مسئلہ مسائل پیدا ہو چکے ہیں ہر طرف خوشک سالی ہو چکی ہے اور بھوک کا راج ہے آبادیاں ویران ہو چکی ہیں اور غربت ہر جگہ سے ناچ رہی ہے اور دن با دن لوگ بھوک سے مرتے جا رہے ہیں آپ ہمیں کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ جسے ہمارے اوپر آیا ہوا عذاب ختم ہو جائے اور کہت سالی دور ہو جائے دوسرے نے کہا حضرت بہت زیادہ تنگ دستی ہے ہر وقت جیب خالی رہتی ہے دکاندار اور جن سے کرزہ لیا ہے وہ ہر روز دروازے پر آتے ہیں اور مجھے تنگ کرتے ہیں نہ کوئی روزگار رہا نہ کوئی روزگار ہے اور نہ کوئی روزگار کا ذریعہ مل رہا ہے آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں تاکہ اس مسئیبت سے مجھے چھٹکارہ مل سکے تیسرا شخص آیا اور اس نے بتایا کہ حضرت میری اولاد نہیں ہے میری شادی کو کافی عرصہ ہو چکا ہے اب تو لوگ مجھے تانے بھی دینا شروع ہو چکے ہیں میری زندگی مشکلات کا شکار ہو چکی ہے لہٰذا آپ ہمارے لئے دعا کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اولادِ نرینہ سے نوازے حضور میرا کام شادی کرنا تھا وہ میں نے کر لی اب اولاد نہیں ہو رہی آپ میری اولاد کے لئے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں ان میں سے چوتے شخص نے اپنے باغات کی خوشک سالی کے لئے عرض کی اور کہنے لگا حضرت میرے باغات ہیں لیکن ان میں سے پتے جھڑ چکے ہیں اور ان باغات میں پھل کا نام و نشان مٹ چکا ہے اب میرے پاس کچھ نہیں رہا دولت کا ذریعہ صرف یہی باغات تھے جو کہ اب خوشک سالی کا شکار ہو چکے ہیں لہذا آپ کوئی حل بتا دیں ناظرین یہ چار مختلف لوگ چار مختلف مسئلے لے کر وقت عالم کے پاس آئے وقت عالم نے سب سے پہلے ان چاروں کو اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگنے کو کہا اور فرمایا کہ جو تم گناہ کرتے ہو تو اللہ تعالی سے فوراں معافی مانگو کیونکہ تمہارے ہاں جتنے بھی مسئلے مسائل آتے ہیں سب تمہاری گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں امام شابی رحمت اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بارش طلب کرنے کے لیے لوگوں کے ساتھ باہر نکلے انہوں نے اللہ تبارک و تعالی سے گناہوں کی معافی طلب کرنے کے سوا اور کچھ بات نہ کی اور واپس پلٹ کر گھر آگئے لوگوں نے ان سے بعد میں پوچھا کہ ہم نے تو آپ کو یہاں پر بارش طلب کرنے کے لیے دعا کا کہا تھا تو فرمایا کہ اگر تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور استغفار کرو تو اللہ تبارک و تعالی بارش ضرور عطا فرمائیں گے پیارے ناظرین اس سے یہ بات ثابت ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں جتنے بھی مسئلے مسائل آتے ہیں سب ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں تو پیارے ناظرین آپ بھی اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اولاد کی نعمت سے مالہ مال فرمائیں گے اور ہمارا آج کا یہ ماہ رمضان کا مجرب عمل بھی کریں پیارے ناظرین چلتے ہیں اپنے آج کی اس مجرب عمل کی جانب کہ آپ نے کرنا کچھ یوں ہے کہ آپ نے روزانہ 101 مرتبہ سورہ قوسر سورہ قوسر بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے انشاءاللہ اولاد کی نعمت حاصل ہوگی اور آپ کو جلد کامیابی ملے گی تو پیارے ناظرین آپ نے کرنا کچھ یوں ہے کہ آپ نے روزانہ 101 مرتبہ سورہ قوسر بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنا ہے انشاءاللہ اس مجرب عمل سے آپ کو اسی مہینے میں اولاد کی خوشکبری ملے گی پیارے ناظرین چاہے کوئی بھی مسئلہ کیوں نہ ہو انشاءاللہ اولاد کا پیدا ہونا یقینی ہوگا اور اولاد آپ کے مقدر میں ہوگی پیارے ناظرین اس عمل کو میاں بیوی دونوں کر سکتے ہیں تو آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے انشاءاللہ اسی ماہ مبارک میں آپ کو خوشکبری ملے گی پیارے ناظرین جب آپ اس عمل کو کرنے لگیں گے تو پورے کامل یقین کے ساتھ کریں کیونکہ بے یقینی سے وظیفے کا اثر بے اثر ہوتا ہے جس سے وظیفہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں لہٰذا جب بھی آپ اس عمل کو کریں تو یقین کو پختہ کریں کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کی نعمت عطا فرمائیں گے اور ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ماہ مبارک کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بے اولادوں کو اولاد کی نعمت سے مالا مال کرے اور ان کو خوشیہ نصیب کرے آمین اور ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اس ماہ مبارک میں رمضان کے مہینے میں خوب عبادت کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور روزہ رکھنے کی حمد اتا فرمائے اور ہمارے تمام صغیرہ و قبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور رب کریم ہم سے راضی ہو جائے آمین پیارے ناظرین ہمارے چینل کو اسی طرح سے دیکھتے رہیے گا آپ کا کوئی سوال ہو تو ہمیں کمیٹ کریں ہم انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب ضرور دیں گے اور آپ نے اپنے لئے دعا کرانا ہو تو کمیٹ باکس میں اپنا نام مینشن کریں انشاءاللہ خصوصی دعا میں آپ کا نام لے کر دعا مانگا جائے گا پیارے ناظرین آج کے لئے بس اتنا ہی ہماری حوصلہ افضائی کے لئے آج کی ویڈیو کو لائک کریں ہمیں آپ کے لائک کا انتظار رہے گا اور اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے آپ ہماری آج کی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں انشاءاللہ یہ آپ کے لئے صدقہ جاریہ بنے گا اور ہم سب کو اس کا ثواب ملتا رہے گا اور وہ جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں وہ اس ویڈیو کو دیکھ کر عمل کریں گے تو وہ بھی آپ کو دعائیں دیں گے پیارے ناظرین اسی کے ساتھ میں آپ تمام احباب سے اجازت چاہوں گا سب سے آخری بات یہ ہے کہ اپنے نمازوں کی پابند رہیں کہ آپ نے کوئی بھی نماز نہیں چھوڑنی آپ نے پانچوں نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کرنے ہیں انشاءاللہ عمل کی طاقت اور بڑھ جائے گی اور آپ کو جلد خوشکبری ملے گی اسی کے ساتھ میں آپ تمام بہن بھائیوں سے اجازت چاہوں گا اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ آپ کا حامی و ناصر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ